اسلام علیکم میورز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے خوش بحش ہوں گے اللہ ہم سب کو ہماری فیملیز کو ہماری بچوں کو ہر دکھ دار تکلیف سے نصیبت سے بچائے کرونا کے قبار سے محفوظ رکھے اور جو لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جل سے حجاب کرے آمین سمامین آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے سوجی کی پینیا یا سوجی کے لڈو بھی اس کو کہہ سکتے ہیں بچوں بڑوں کے لیے بہت جو ہے وہ مزے کی ریسپی ہے اور بچوں کے لیے خاص طور پر بڑوں کے لیے بھی ہیں لیکن بچوں کے لیے خاص طور پر یہ بہت ہیلدی ہوتے ہیں اور جو بچے ڈرائی فروٹ کھانا پسان نہیں کرتے تو زیادہ تار ہماری بزرگ خواتین اور ماہیں جو ہیں وہ شروع سے ہم بچپن سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ پھر اس طرح کی نشاستے کی یا سوجی کی پینیاں بنا کے ان کے اندر زیادہ مقدار میں ڈرائی فروٹ جو ہے وہ ایڈ کر کے اس کی پینیاں بنا کے بچوں کو کھلاتی ہیں اس طرح بچے جو ہے وہ شوق سے کھا لیتے ہیں اور ہیلدی بھی رہتے ہیں اور خاص طور پر ہمارے گوھوں میں اور اکثر شہروں میں بھی جو رہنے والے لوگ ہیں وہاں ہواتین جو ہیں وہ سردیوں میں لازمی اس طرح کی جو ہے نشاستے کی جو کہ گندم سے گندم کے دانوں سے نکالتے ہیں اس سے یا پھر اگر وہ دستیاب نہ ہو تو سوجی کی پینیاں بنا کے جگدیوں میں جو ہے وہ گھروں میں بچوں کو یوز کرواتے ہیں بڑے بھی شوق سے کھاتے ہیں تو اب بھی تقریباً ایک کلو سوجی میں نے پین میں ایڈ کی ہے اور اور لو فلیم پہ میں اس کو تب تک بھونوں گی جب تک اس کا کلر تھوڑا سا چینج نہیں ہو جاتا اور ساتھ ہی اس میں سے پیاری سی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی سوجی اب لائٹ براؤڈ ہونا شروع ہو چکی ہے بہت پیاری اس میں سے خوشبو آ رہی ہے تھوڑا سا اور اس کو ہم بھون کے براؤن کر لیں گے چمچ آپ نے مسلسل ہی لانا ہے تاکہ یہ بھونتے ہوئے جلے سوجی ہم نے اپنی پسند کے مطابق براؤن کر لی ہے کلر بھی اس کا چینج ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا تقریبا آدھی پیالی دیسی گھی ایڈ کر رہے ہیں آپ چاہے تو کوئی بھی گھی ایڈ کر لیں اس میں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے دیسی گھی اچھی طرح میں نے مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم چینی آئیڈ کریں گے اس طرح ایک بڑا کپ میں نے چینی لی اور ساتھ ہی ہم اپنی پسند کے مطابق کیے میں نے کشمش لے لی ہے یہ چر مغز لے لیے ہیں اور تھوڑے سے میں نے پستہ مغز لیاییین سب کو بھی آٹ کر کی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چار سے پانچ منٹ تاکہ اس کو میں اچھی طرح سارے مکسچر کو بھونوں گی آنچ بہت ہی آپ نے سلو رکھنی ہے تاکہ سوجی جلے نا پانچ منٹ بعد دوبارہ میں آپ کو دکھاتی ہوں پانچ منٹ تک میں نے سوجی کو مزید بھون لیا ہے اب ہم چولہ بند کر دیں گے اور اس ساتھ تک ہم ٹھنڈا کر لیں گے کہ ہاتھ میں ہم اس کو پکڑ کے سوجی کو تو اس کی بالز یا پینیاں بنا سکیں تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو پنکھے کے نیچے رکھوں گی سوجی اب کافی اتک تھڑنی ہو چکی ہے اب اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے میں دودھ اٹھ کروں گی اور اس کو آٹے کی طرح ہم گون لیں گے لیکن ایک گٹھا ہم نے دودھ اٹھ نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا کر کے کریں گے تاکہ یہ زیادہ پتلا نہ ہو جائے موسیقی دودھ کے ساتھ سوجی کو اچھی طرح میں نے مکس کر لیا ہے اب ہم تقریباً اس طرح سے جو ہے دونوں آتوں میں دبا کہ ہم اس کی پینیاں بنا رہے ہیں درمیانے سائز کی بڑی یا چھوٹی آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں دودھ کی وجہ سے یہ مزید مزیدار اور ہیلدی بنتی ہیں ابھی سوجی جو ہے وہ تھوڑی گرم ہے زیادہ ٹھنڈی نہیں کیا میں نے بیج میں دودھ بھی ایڈ کیا ہے وہ میں نیم گرم کیا ہے تو جب یہ مزید ابھی سوفٹ ہے لیکن جب یہ مزید ٹھنڈا ہو جائے گا دودھ بھی اور سوجی بھی تو یہ تھوڑی سی سخت ہو جائیں گی اس طرح سے ہم ساری پینیاں تیار کریں گے یہ سوجی سے جتنی بھی بنی دونوں اتھیلیوں میں دبا کے آپ نے اچھی طرح سے اس کو سخت کرنا ہے اور گول شیپ دینی ہے اس طرح دباتے دباتے یہ آستہ آستہ سخت ہو جاتی ہے اور مزید جب یہ ٹھنڈی ہوگی سوجی تو پینیاں ہماری جو ہیں وہ مزید سخت ہو جائیں گی یہ دیکھیں دوسری پینی تیار اسی طریقے سے ساری پینیاں بنا کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ لیجئے ویورز یہ ہے ہماری سوجی کی جو پینیاں میں نے بنائی ہے ان کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں آپ بہت اچھے سے اور ٹیسٹی بنی ہے ہیلڈی بھی ہے بڑوں بچوں دونوں کے لیے بنائیں اور انجوائے کریں تو اگر میرے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن جو ہے وہ لازمی پریس کر دیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو برواقت اور فری میں دیکھنے کو مل سکیں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں